بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مسیح عورت صلاح الدین ایوبی سے کہتی ہے میرے شہر تمہاری قید میں ہے اب مجھے خرچہ تم دو سلطان اس جنگی قیدی کو آزاد کر کے دونوں کو گھر تک پہنچنے کا خرچہ دے کر رخصت کرتا ہے ایک گبتی یعنی غیر مسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر یہ شکایت کرتا ہے کہ آپ کے گورنر عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے مجھے تھپر مارا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لئے گورنر اور اس کے بیٹے سے قصاص لیتے ہیں ایک زمین غیر مسلم ایک ڈھال کے لئے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف عدالت میں کیس کرتا ہے اور جیت جاتا ہے قدس کی فتح کے بعد سلطان صلح الدین ایوبی اور ان کے فوجی کمانڈر فدیہ میں ملنے والی رقم کو دشمن کے قیدی سپاہیوں پر یہ کہہ کر خرچ کرتے ہیں کہ یہی فقرہ ہیں فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے جنہوں نے ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑی ان سے فرمایا کہ جاؤ آج تم سب آزاد ہو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے قاضی تھے اور وہ یہ کہہ کر اپنا استیفہ پیش کرتے ہیں کہ اب لوگوں کے مابین کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا تو قاضی کی ضرورت ہی نہیں ساری ریاست میں صرف خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی علاوہ کوئی بھوکا نہیں سوتا ساری دنیا نئے کپڑے پہن کر بہر نکلتی ہے سوائے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی بیٹی کے جو نئے کپڑوں کے لئے روتی ہے تو خلیفہ کہتا ہے بیٹی میرے پاس پیسے نہیں تتاریوں کی طرف سے ساری دنیا کو تہبالہ کرنے کے بعد تتاری ہی اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں دنیا میں سب سے بڑی قوت ہونے کی وجہ سے خلیفہ حارون ارشیز سر اٹھا کر بادلوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے جہاں چاہو برسو سب اللہ کی مخلوق ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے زمانے میں منادی سڑکوں پر گھومتا ہوا آواز دیتا ہے کہ کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے کھانے پینے لیباس حتیٰ کے شادی کے لئے کوئی جواب نہ آتا سب خوشحال تھے اسلامی ریاستی سب سے ترقی یافتہ ریاست تھی تمام تر نئے اجادات یہی سے سامنے آتے تھے عربی زبان دنیا کی نمبر ایک زبان تھی اندلس کو روح زمین کی یونیورسٹی کہا جاتا تھا محمد الفاتح سترہ سال کی عمر میں دنیا کا سب سے طاقتور حکمران تھا محمد الفاتح سترہ سال کی تریندی وقیدی